بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اچھا دیکھیں اس میں ہمارے پاس یہ ہے ٹیٹرہ ہیڈرل شیپ ٹیٹرہ ہیڈرل شیپ کے اندر ہمارے پاس جہاں وہ جدر سے مرضی اس کو آپ روٹیٹ کر کے دیں کہ لیں یہ ہر سائٹ سے آپ کے پاس جب وہ ایک کیسی ہوتی ہے جب ہم یہ اصل میں ثری ڈیمینشنل سٹرکچر ہوتا ہے جب ہم اسے بورڈ پر بناتے ہیں تو وہاں میں براوگلوم ہوتا ہے کہ تری ڈیمینشنل سٹرکچر ہم اس طرح نہیں کر پاتے تو ہمارے پاس جو مسائل داتا ہوں یہ سیمپل سے اس کیلسٹریشن ہیں یہ سیم سیم بال جوز کی گئی ہے اب اس میں ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے ٹیٹرہ ہیڈرل شیپ کے اندر ہمارے پاس فور کارنرز ہوتے ہیں ایک کارنر یہ ہے آپ کے پاس سیکنڈ یہ ہے تھرڈ یہ ہے اور فورت یہ ہے اگر میں اسے یہاں سے پکڑ ہوں آپ کو سمجھا جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ فیس کی تو فور gib ہوتیں فیس ہوتا تو یہ پورا جگہ ہوتی ہیں آپ اس کو یوں کتریں کہ آپ کے پاس جو ہے جیسے یہ بک ہے بک کی بات کریں یہ آپ کے پاس کیا ہے فیس ہے یہاں پر اس کی بات کریں ایک پوری فیس مارے پود Denmark موزی اچپ کرد Brig. ایک другиеww ایک اللہinä اچپ سائدن والد دیکھیں ملےення یاپپ سائدن والد اور تروجہ ملے لamientos فور فیس اس لNP ہوتے ہیں سکس جو ہیں وہ اس کے اندر ایجز ہوتے ہیں ایج کا مطلب ہوتا ہے کن آرہا جیسے آپ کے پاس یہ وک ہے اس کا یہ ایج ہے جیسے یہ ٹیبل ہے اس کا یہ ایج ہے بالکل ایسے ہمارے پاس ایجز جو ہوتے ہیں وہ سکس ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 اور 6 یعنی ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ 1 ایج ہے اس کا اگر یہ بلکل covered face ہو آپ کے پاس ایسے ہم یہاں پر paper یا کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو آپ کے پاس 1 2 3 4 5 & 6 جو میری سائیڈ پہ ہے تو سکس جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ ایجز ہوتے ہیں اور سکس ہی bond angle ہوتے ہیں اب bond angle basic ہی کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس یہ جو چیزیں آپ اس میں attach ہیں تو یہاں پر ان کا جو bond رہا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے bond angle ہے آپ اسی چیز کو اگر note کریں تو سپورد یہ آپ کے پاس ایٹم ہے سپورد یہ میتھین کا structure ہے درمیان میں کاربن ہے یہ ایک ہیڈوزین یہ سیکنڈ یہ تھرڈ اور یہ فورس تو آپ کے پاس یہ جو کاربن ہے اس میں دیکھیں تو اس ایٹم کا اس ایٹم کے ساتھ جو bond ہے وہ یہاں سے ہوگا ایک bond angle آپ کے پاس پھر اس ایٹم کا اس ایٹم کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کے پاس یعنی اس ایٹم کا اس ایٹم کے ساتھ تو یہاں سے جب ہم یہاں سے اس کو میر کریں گے یہ سیکنڈ bond angle ہو جائے گا بلکل اسی طرح ہمارے پاس جو بہی طرح دو ایٹم ہیں یہ والا اور یہ والا میں آپ کی ساتھ پروٹیٹکل کر لیتا ہوں چلی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں تک یہ 3 bond angle یہ 3 bond angle ہو گئے آپ کے پاس فورس وان اگر دیکھیں تو یہ والا جو ایٹم ہے جہاں سے میں نے اس کو جو ہے hold کیا ہوئے تو یہاں سے یہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کا اس کے ساتھ جو bond angle بن رہا ہے 5 اس کا اس کے ساتھ جو بن رہا ہے 6 اور جو میری سائیڈ پہ ہے اگر میں اس کو یوں لے ہوں تو یہاں سے یہاں تک جو bond angle ہے وہ آپ کے پاس 6 bond angle دوبارہ دیکھیں 1 2 3 4 جو ہے اور 5 اور یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ آپ کے پاس 6 bond angle تو ٹوٹل ہمارے پاس جو ہیں 4 fishes ہوتے ہیں 6 edges ہوتے ہیں 4 corners ہوتے ہیں آپ کے پاس اور 6 bond angle جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہو گئے جی شکریہ